سبسکرائب کیجئے کوکویت لبنا کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مسنا ہے السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہیڈر آبادی سٹائل چکن ہاریس بنانے کی ریسپی جو کی ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت آسان بھی ہے اور ہیلتی بھی بہت ہے اور سب ہی کو پسند آنے والی ریسپیز میں سے ہے بچے بڑے سب ہی اس کو شوق سے کھاتے ہیں تو آئیے دیکھ لیتا ہے اس کو بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے اس کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر ہاف کیجی چکن لیا با ہے بونز کے ساتھ اس کو میں ایک پریشاکوکر میں ڈال دوں گے اسے کے ساتھ میں نے اس میں ایک ٹیسپون نمک ڈال دیا ہے اور ایک چوتھائی چھوٹی چمچ ہمیں اس میں ڈال دیں گے ہلیتی کا پاورٹر اور ایک ٹیسپون اٹھرگولہ سون کا پیسٹ ڈال دیں گے اور کچھ گرم مسال ڈالیں گے اس میں میں نے یہاں پر ایک انچ کا دالچینی کا ٹکڑا لیا ہے ایک بڑی لائچی لی ہے چال لانگ لی ہیں اور آٹھ نو کالی مٹ چلی ہیں اور اسی کے ساتھ ہمیں اس میں پانی ڈالنا ہے تو جتنا چکن ہے اتنا ہی ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو میں نے یہاں پر دو کپ پانی ڈالنا ہے یعنی کی 500 ml کے قریب پانی ڈالنا ہے اس کو ہم ملا دیں گے اور اب ہم اس میں اس کی لیڈ لگا دیں گے جب ہائی فلیم پر ایک پریشر آ جائے گا تو ہمیں گیسی فلیم کو لو کرنا ہے اور لو فلیم پر اس کو کم سے کم پندہ سے بیس میٹ پکائیں گے ہمیں یہاں پر چکن کو بہت ہی اچھے سے گلال لینا ہے تو اس کو پندہ سے بیس میٹ پکا لیتے ہیں اور یہاں پر میں نے لیا ہوئے ہیں کچھ انگریڈینٹس اس میں میں نے آدھا کپ دلیا لی ہوئی ہے سو گرام کے قریب ہے یہ اس کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا یہ دیکھیں یہ گے ہوں ہوتے ہیں جس کو مشین سے کار دیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر دیا جاتا ہے تو یہ دلیا بن جاتی ہے بہت ہی آسانی سے کرانا کی دکان پر ملتی ہے یہ اور ہاف کپ میں نے اوٹس لیا ہے میں نے کوئکر کے اوٹس لیا ہے یہ انسٹینٹ اوٹس ہیں ان کو بھگونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے دو ڈیبل سپون میں نے لال مسور کی دال لی ہوئی ہے اس کو بھی میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا اور دو ڈیبل سپون میں نے ماش کی ڈال لی ہوئی ہے اوڑت کی ڈھولی ہوئی دال جس میں کچھلکہ نہیں ہوتا ہے اس کو بھی میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو کر رکھ دیا تھا ادھر ہم اس کے پریشر کو نیچرلی ریلیس کر لیں گے اور ہمارا چکن جو ہے بہت اچھے سے گلگ چکا ہے تو ہمیں چکن کو باہر نکال لینا ہے چکن کے ساتھ جو گھرہ مسالیں ان کو بھی نکال لیں گے گھرہ مسالوں کو ریموف کر دیجے گا اور چکن کو ایک سائٹ میں رکھ دیجے گا اور اب اسی پانی کے اندر ہم نے جو دلیا بھگو کر رکھا ہے وہ ہمیں ڈال دینا ہے اسی یقنی کے اندر ہمیں ڈالنا ہے اس کو اب ہمیں گھلانا ہے تو اس میں ہم دلیا ڈال دیتے ہیں اوٹس ڈال دیتے ہیں ماش اور مصور کی جو دال ہم نے بھی گھوئی ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے میں نے اس میں چکن گلاتے ٹائم دو کپ پانی ڈالا تھا تو ابھی اس میں ایک سے ڈیر کپ پانی ہے تو اب ہمیں is میں دو سے ڈہائی کپ پانی اور ڈال دینا ہے تو میں نے اس میں تقریباً دھائی کپ پانی ڈالا ہے تو کل ملا کر ابھی یہاں پر اور اب ہم اس میں لیڈ لگا دنیے جب اس میں ہائی فلم پر ایک پریشن آئے گا تو گیٹسی فلم کو لو کر دیں گے اور لو فلم پر اس کو آٹھ سے دس مٹ پکائیں گے سب ہی چیزیں بہت اچھے سے بھیگی ہوئی ہیں تو یہ بہت جلدی کر جائیں گی ادھر جو ہم نے چکن لیا ہوا ہے اس کو ہمیں شریڈ کر لینا ہے ہڈیاں ہمیں نکال دینا ہے اور چکن ہمیں ہاں پر استعمال کرنا ہے اس کو بہت اچھے شریڈ کریے گا ریشہ ریشہ الگ کر لیجے گا ہاتھوں سے اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھے سے شریڈ کر لیا اور اس کا ایک ریشہ اگدامہ لگ ہو گیا ہے تو اس کو ہاتھوں سے ہی شریڈ کرے گا مشین کا استعمال مت کرے گا کیونکہ ہاتھوں سے شریڈ کیوئے چکن کا ٹیسٹ زیادہ اچھاتا ہے ہریسہ میں ادھر ہماری دلیا اور اوٹس وغیرہ جو ہیں یہ گل چکے ہیں اس کے پریشر کو بھی نیچرلی ریلیز کریے گا اور پھر کھولیے گا اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے دلیا وغیرہ گل چکے ہیں تو اب ہم ایک متنی کے مدد سے اس کو مت لیتے ہیں بہت اچھے سے اس کو مت لیں گے کہ ساری جو دالے وغیرہ ہیں وہ ایک جان ہو جائیں الگ الگ دانی نہ دکھائی دیں اور یہاں پر میں نے تین میڈیم سائز کی پیاس کو ڈیپ فرائے کر کے رکھا ہے میں نے ان کو گولڈن فرائے کر لیا ہے اس میں سے ایک حصہ ہم گریوی میں یوز کریں گے اور دو حصہ ہم گارنشنگ میں استعمال کریں گے یہ کچھ مسالے لیں گے پاورڈڈ مسالے اس میں میں نے ایک ٹی سپون بھر کے دھنیا کا پاورڈر لیا ہے ایک ٹی سپون لال مرچوں کا پاورڈر لیں گے ایک ٹی سپون بھر کے نمک لیں گے اور تھوڑی سی حل دی لیں گے چار ٹی بل سپون کے قریب میں نے ہاں پر تازہ دہی لیا ہوا ہے اگر آپ دہی استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہاف ٹی سپون سیٹرک ایسٹ کا بھی ہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اس کا بھی بڑا چھاٹیسٹ آتا ہے اس میں ایک میڈیم سائز کا میں اس میں نیبو استعمال کروں گی پانچ سے چھے میں نے ہاری مرچے لیا ہے اس کو ہمیں مکسی میں ڈال کر دردرہ سا پیس لینا ہے اور ایک موٹی بھر کے ہارا دھنیا استعمال کریں گے آپ یہاں پر پودینے کے پتے بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ کچھ گرم مسالے لیں گے ایک انچ کا دال سینی کا ٹکڑا لیں گے ایک بڑی لائچی لیں گے ایک جاویترے کا پھول لیں گے دس سے بارہ کالی مرچے لیں گے ہاف ٹیسپون سفیز زیرہ لیں گے اور ہاف ٹیسپون شاہی زیرہ لیں گے اور چار پانچ لانگ لیں گے ان سب ہی گرم مسالوں کو ایک مکسی میں ہمیں ڈالنا ہے اور اس کا ایک پاورڈر بنا لینا ہے اب ہم ایک پین میں ہاف کپ کے قریب تیل کو گرم کریں گے یہ وہی تیل ہے جس میں میں نے پیاس کو گورڈن فرائی کیا تھا جب یہاں پر ہمارا تیل گرم ہو جائے گا تو ہم نے جو پیاس کو گورڈن فرائی کر رہا ہوا ہے اس کا ایک حصہ یہاں پر ڈال دیں گے دو حصہ ہم گارنشنگ میں یوز کریں گے یعنی کہ ایک میڈیم سائز کی پیاس کا ہمیں یہاں پر استعمال کر نئے فرائی کری بھی اور اسی کے ساتھ اترک لہسون کا پیسٹ بھی ڈال دیں گے اور جتنے بھی پاورڈر مسالے لیے ہیں وہ بھی ہمیں اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں گے تاکہ یہ مسالے جو ہیں وہ جلے نہیں اور اس کو ایک سے ڈیر مرٹ کے لیے بھون لیں گے اسی کے ساتھ جو ہم نے ہاری مرچے لیتی اس کا میں نے ایک دردرہ سا پیسٹ بنا لیا ہے وہ بھی ڈال دیں گے اور ہاری دھانی کے پتے بھی سب ہی اسی ٹائم ڈال دیں گے ایک مٹھیے قریب ہیں یہ اور اس کو دو سے تین مرٹ میڈیم ہائی فلیم پر بھون لیں گے تو یہاں پر ہمارے مسالے جو ہیں یہ بھون چک ہیں اب ہم نے جو چکن کو شیڈ کر کے رکھا وایا وہ ہمیں اس میں ڈال دینا ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں اس میں دہی بھی ڈال دینا ہے جو ہم نے دہی لیا وایا وہ اس میں ڈال دیں گے اور جو ہم نے مسالے لیا ویتے گرہ مسالے اس کا دیکھیں میں نے یہ پاوڈر بنا لیا ہے یہ ہمیں اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو بھون لیں گے جب تک دہی کا پانی جو ہے وہ ڈرائنی ہو جاتا ہے میڈیم ہائی فلیم پر اس کو بھونیں گے تو یہاں پر چکن کو میں نے دہی کے ساتھ اچھے سے بھون لیا ہے تو اب ہم نے جو دلیا پکا کے رکھیے دالوں کے ساتھ وہ ہمیں اس میں ڈال دینی ہے اس کو تھوڑا سا گاڑی کنسسٹنسی کا ہی بنایا جاتا ہے تو یہاں پر مجھے اسی کنسسٹنسی پرفیکٹ لگ رہی ہے لیکن اگر آپ کو یہ زیادہ گھڑا لگتا ہے تو آپ اس میں آدھے سے ایک کپ پانی کو گرم کر کے ڈال سکتے ہیں اسی سٹیج پر آپ اس کا نمک اور میچ ٹیسٹ کر لیجے گا کم لگتا ہے تو اور ایٹ کر سکتے ہیں اب ہمیں اس کو سلو کوکنگ پر رکھنا ہے کم سے کم 15 سے 20 منٹ کے لیے میں نے اس کو لو فلم پر 15 سے 20 منٹ کے لیے پکا لیا ہے اسی سٹیج پر آپ چاہیں تو اس میں ایک ٹیسپون چاٹ مسالہ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کو ڈالنے سے بھی اس کا ٹیسٹ کافی بڑھ جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہمارا چکن ہریسہ بن کر تیار ہوا ہے اس میں ایک لوچ سی ہونی چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تب ہی ہمارا پرفیکٹ ہریسہ بن کر تیار ہوتا ہے تو یہاں پر ایک دم پرفیکٹ کنسسٹنسی کا بہترین ہریسہ بن کر تیار ہوا ہے اب ہم نے جو پیاز لیوی ہے اس میں سے تھوڑی سی پیاز ہمیں یہاں پر اس ٹیم ڈال دینی ہے تلیوی پیاز تھوڑی سی ہم بچا لیں گے لاسٹ میں یوز کریں گے گارنیشنگ کے لیے سرف کرتے ٹائم اور اسی کے ساتھ جو ہم نے نیبو کا رس لیا ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون کے قریب ہے یہ نیبو کا رس اس کو ملا دیں گے اور بس اب ہمیں اس کو سرف کر لینا ہے ہمارا چکن ہریسہ بن کر تیار ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا گارنیش کریں گے تلیوی پیاز سے اس سٹیچ پر آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا تڑکہ بھی دے سکتے ہیں دے سے گھی سے یا پھر تیل سے آپ اس کو تڑکہ دے لیجے لیکن مجھے صرف پیاز سے گارنیش کرنا زیادہ بیٹر لگتا ہے کیونکہ پھر وہ بہت ہیوی ہو جاتا ہے بہت آئیلی ہو جاتا ہے تو آپ چاہیں تو تڑکہ دے سکتے ہیں اب میں اس کو پر تھوڑے سے کاجو گارنیش کر رہی ہوں جن کو میں نے فرائے نہیں کر رہا ہے آپ چاہیں تو فرائے کر کے کاجو کو گارنیش کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ تھوڑی سی ہری مرچے ڈالیں گے اور پھر دھنیے کے پتے ڈالیں گے اور بس ہمارا چکن ہری سا تیار ہے اور بس ہمارا ہیدربادل سٹائل چکن ہری سا تیار ہے تو اب میں اس کو سرف کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہمارا چکن ہری سا بن کر تیار ہوئے اس میں ایک لوچ سا آنی چاہیے ایک الاسٹس سٹی سا آنی چاہیے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں آئی ہوپ آپ کو میری یہ چکن ہری سا کی ریسیپی پسند آئی ہوگی یہ بہت ہی ٹیسٹی بن ہے اس کو آپ ضرور سے ایک بار ٹرائے کریے گا اور اپنی فیڈبیکس مجھ کو دیجے گا ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کریے گا فیملی اور فرنڈز میں شیئر ضرور کریے گا اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئیں تو میرے آپ سے ہمبر ریکویسٹ ہے بینہ سبسکرائب کیے مجھ جائے گا تینکیو بینہ سبسکرائب کیا بینہ سبسکرائب کیا بینہ سبسکرائب کیا formation فیلی کیا ....